مسجد ابراہیم بسہی اقبال پر میں مکرانہ راجستان سے آئے ہوئے کاریگر ممبر میں پتھر لگانے کا کام کر رہے ہیں کمپلیٹ آزم گڑزیلے کی لال گنج تحصیل کشیطر کے بسہی اقبال پر گاہوں کے لوگوں نے مسجد ابراہیم کی تعمیر شروع کی تو اس وقت اس کے بنوائے جانے کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصاہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدثہ آج تک پوری طرح قائم ہے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اگل بگل کے گاؤں کے لوگوں تتھا کچھ دور دراز کے لوگوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے دل کھول کر مدد کی اور یہ مسجد اب لگ بھگ بن کر تیار ہو چکی ہے نیچے سہن میں فرش کا کام مکمل ہو چکا ہے اب اوپری تل پر بچے ہوئے پتھروں کو لگوایا جا رہا ہے وضوخانہ بھی بن کر پوری طرح تیار ہے صرف نل وغیرہ لگائے جانے کا کام بھی باقی رہ گیا ہے حالانکہ وضوخانہ ابھی چالو نہیں کیا گیا ہے لیکن مسجد میں نماز شروع کی جا چکی ہے اور لوگ گھر سے وضو کر کے نماز ادا کرنے باقائدگی کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنی کارنوں سے گاؤں کے پوروی حصے کے جو لوگ گاؤں کی مسجد کو دور سمجھ کر مسجد میں نہیں آ پا رہے تھے وہ بھی اب باقائدگی کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرنے آ رہے ہیں مسجد کا کام ابھی چل رہا ہے جس میں آج کل ممبر میں مکرانہ راجستان سے آئے ہوئے کاریگر سعید اور ان کے ساتھ ہی پتھر لگا کر کمپلیٹ کر رہے ہیں پتھر پر اکیری گئی بہترین ڈیزائن لوگوں کا من موہ رہی ہے سفید سنگ مرمر پر بنائی گئی ڈیزائن والے ان پتھروں کو مکرانہ راجستان سے آئے ہوئے کاریگر لگا رہے ہیں فور سیلنگ اور الیکٹرک وائرنگ کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے شوشالے کی ٹنکی کا کام اسٹھانیے کاریگروں دوارہ شروع کر دیا گیا ہے باہری کام لگ بھگ مکمل ہو چکا ہے لیکن اندرونی کام ابھی بھی بہت باقی ہے مسجد کی تعمیر کا کام دیکھ رہے لوگوں نے بتایا شیطر کے اور کچھ باہری لوگوں نے مسجد میں کافی مدد کی ہے جس کی بدولت یہ مسجد بن کر تیار ہونے ہی والی ہے انہوں نے بتایا کہ روزانہ کام چلتے رہنے سے مجدوری کافی زیادہ لگ رہی ہے حالانکہ لوگ دل کھول کر مدد بھی کر رہے ہیں لیکن پیسہ آدھک خرچ ہونے سے اب بجٹ کی تنگی آ رہی ہے لوگ مدد کرنے کے لیے لگاتار اپنی اور سے ہاتھ بڑھاتے رہے ہیں لیکن ابھی بھی کام بہت باقی ہے اور لوگوں کے تاؤن کی ضرورت ہے میرے چچا ہمارے بہت محنت کر رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہی آپ ہم راہستان مکرانے کیا کرتے ہیں ماربل پتر کا کام دے مارے پوری کٹنگ اٹنگ کرنا بنانا سب آپ کا کام ہے سب ہمارے کیا اسکوائر فٹ کے حساب سے خرچ لیتے ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے لیتے ہیں میمبر میرا پہ وہ اتسک میں ہوتا ہے اچھا اگر کسی کو مسجد کا میمبر امبر بنوانا ہو تو کئی سے آپ سے کنٹیکٹ کریں نمبر دے دیتا ہوں میں کنٹیکٹ کر لینا اچھا کیا نمبر ہے جرا سے اگبار بول لیجیے 8511711811 اچھا یہ آپ کو پرسنل نمبر ہے میرا نام شاہید ہے شاہید اچھا شاہید کی شاہید شاہید اچھا اچھا تو کہاں راجستان پرمنیٹ بہت 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 بڑا ہے راجستان مکرانا 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 تو کئی سے مکرانا ہم دھونڈا جائے گا آپ کو اگر دھونڈا کنٹیکٹ نمبر ہے نا کنٹیکٹ نمبر سے ہی کنٹیکٹ ہوگا اچھا تو کہہ رہے ہیں اسکوارفیٹ سے لیتے ہیں یا کئی سے اچھا کتنا خرج ہو رہا ہے اس مسجد میں جو بنا رہا ہے یہ اس کا تو دو لاکھ تیس ہزار ہے کتنا اسکوارفیٹ بن رہا ہے یہ اسکوارفیٹ بن رہا ہے یہ کچھ نہیں آتا ہے یہ کسک میں ہوتا ہے وہ ترانسپورن کا چھوڑی ہے یہ مجدوری مجدوری ہے صرف مجدوری کے دو لاکھتی ہے پتھر کا چھوڑ کے پتھر کے ساتھ پتھر کے ساتھ لگا کے دینا ہے یہ لوگ گئے تھے آپ سے کنٹیکٹ کرنے کئی سے کنٹیکٹ ہوا ہمارے سے فیس بک سے کنٹیکٹ ہوا اچھا فیس بک سے کنٹیکٹ ہوا فیس بک پر ایکٹیو رہنے سے آپ کا بینفیٹ ملا ہے کام فیس بک کے حساب سے ملا تو اگر علاقے کا کوئی آپ سے ملنا چاہے تو بینا فون نمبر سے کنٹیکٹ نہیں ہو پائے گا فون نمبر سے کون نمبر ہے تو اس کو مال بھی دلا دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگا مل جائے لوگ پھنس جائے جا کے یہاں لے کے آئے نا مسید میں تو آپ جنتہ کیا جانے گی کیا ریٹ ہے آپ لوگ جو بتاویں وہ ہی نمانیں گے وہ روبرو دیکھو روبرو دیکھو تو مالو پڑے گا کیا ریٹ ہے کیا نہیں ہے بہت بڑی بڑی کھدانے ہیں کئی سے پتھر نکلتے ہیں سب کرین سے نکلتا ہے سب کرین سے نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کے لنک ہے دکان دکان سے ملے کار کھانے کار کھانے سے وہیں پورا کٹنگ اور ٹنگ کر کے وہیں سے لے آئے ہیں وہیں سے ریٹی کر کے لے کے آئے ہیں اچھا اگر کوئی یہاں بنوانا چاہے تو بن جائے گا یہاں پہ بن جائے گا یہ مشین سے کٹنگ کٹنگ مشین سے ہوئی ہے کہ ہاتھ سے کٹنگ ہوئی ہے یہ سب مشینوں سے جو ڈیزائن بنی ہے اچھا دونوں سے ہوتا ہے وہاں سے بن کے یہاں آپ لوگ اس پر لے آکے سٹ کر دیں گے کھانے پینے کوئی سمسیا نہیں ہوتی یہاں جہاں جاتے ہیں اس ایریا میں اور کئی کام ہم کیے ہیں اس ایریا میں اور کئی کام کیے ہیں یو پی میں یو پی میں کیا گونڈا میں گونڈا میں گونڈا کے بعد یہاں بس ایریا اکبالپور میں پہلی بارہ آئے کئی سا لگ رہا ہے گاؤں یہ گاؤں کے لوگ ٹھیک ہیں عام لوگوں سے کیا اپیل کریں گے کوئی دیکھنے آتا نہیں یہ مسید میں یہی ہے کوئی دیکھنے آیا کرو کیا کر رہے ہیں گاؤں کی مسجد لیکن گاؤں والے آتے نہیں دیکھنے کے لئے دو تین دن ہوں آتے ہیں بھائی کوئی نہیں آتے ہیں یہ گاؤں والوں کے یہ آپ کی شکایت ہے گاؤں والے نہیں آتے یہاں بلکل آنا چاہیے دیکھنا چاہیے کئیسا کام ہو رہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے صحیح بات بلکل بلکل